اسلام علیکم فرنس میں ہوں راشد راجبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون ٹی وی اب آج میں آپ کے ساتھ کروں گا مارکیٹ ویکلی ریویو اس ویک کے کلوزنگ پہ روپیہ نے ڈالر کو کافی حد تک ریکاور کیا ہے مطلب جو روپیہ دو سو پچاس روپیہ پہ تھا پچھلی ویک تو اس ویک کے کلوزنگ پہ روپیہ دو سو چھبیس پر آ گیا تھا یعنی کہ روپیہ کافی سٹرونگ ہوا اس ویک میں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو ریزروز ہیں وہ انہوں نے شو کیے ہیں اس ویک میں ایک پوائنٹ فور بلین ڈالر اور اس کے بعد چائنہ رول آور ٹو بلین ڈالر یعنی چائنہ نے جو دو بلین ڈالر کا کرزہ تھا پاکستان کے زمین میں وہ مزید ایک سال کے لیے موخر کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس ویک میں ریکارڈ کیا گیا ہے اس ویک کی کلوزنگ پہ ٹوانٹی فور پوائنٹ نائن تھری پرسنٹ یعنی کہ اراؤنڈ پچیس پرسنٹ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی بڑی ہے جبکہ جو پاکستان کی پٹرول پرائز ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے ڈیزل نو روپے کے قریب ڈیزل کی پرائز بڑی ہے تو اس کے بعد آتے ہیں جو اس ویک میں جن کمپنیوں نے اپنے ریزلٹ اناؤنس کی ہیں تو وہ اس ویک میں چار کمپنیوں نے اپنے ریزلٹ اناؤنس کی ہیں ان میں لکی سیمٹ ماری پٹرولیم بینکل فلا اور یو بی سیل ہے تو بینکوں کا تو میں خود نہیں کرتا نہ میں اس کا ریویو کروں گا اس میں تھوڑا انٹرس کا ایلیمنٹ ہے تو باقی جو دو کمپنیاں ان کا جو انہوں نے ریزلٹ اناؤنس کی ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ لکی سیمٹ فردہ یار آف ٹوانٹی ٹو ان کا جو ریزلٹ ارننگ فیفٹین پوائنٹ تھری بلین کی ارننگ شو کی ہے انہوں نے اور ارننگ پر شیئر ای پی ایس فورٹی سیون پوائنٹ تھری روپیز یعنی کہ ان کا ای پی ایس ہے اور کمپنی نے کوئی بھی ڈیویڈنڈ نہیں اناؤنس کیا اور اس کے بعد ماری پٹرولیم ہے ماری پٹرولیم کی جو فورتھ کوارٹر کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے ارننگ 5.6 ملین ہے اور ای پی ایس ارننگ پر شیئر ہے فورٹی ٹو روپیز یعنی بی آلیس روپیہ پر شیئر انہوں نے ارننگ شو کی ہے اور انہوں نے جو ڈیویڈنڈ دیا ہے وہ ہے سکسٹی ٹو روپیہ فورتھ فورٹر کا ڈیویڈنڈ انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو یہ تھا اس ویک کا چھوٹا سا ریویو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی thank you for watching my video اللہ حافظ